چوتھے چند کی میگا کروڑی لگتا جاری اور اسی بیچ لکھیم پور کے ریسے بڑی خبر ہے کادی پورستانی گاؤں میں بھاری ہنگامے سے جڑی ہے بڑی جانکاری ای وی ایم میں دراصل فیوی کھوٹ ڈالنے کا عارف لگایا گیا ہے ای وی ایم میں اس پی کے بٹن میں فیوی کھوٹ ڈالنے کا عارف لگایا ہے ناراض لوگوں نے ہنگامہ کیا ہے بھاری ہنگامہ ہوا ہے فورس بھی موقع پر تینات ہے لکھیم پور کھری سے بڑی خبر ہے کادی پورستانی گاؤں میں بھاری ہنگامہ ہوا ہے ای وی ایم میں اس پی کے بٹن میں فیوی کھوٹ ڈالنے کا عارف لگایا ہے ناراض لوگوں نے ہنگامہ کیا اور موقع پر حالات کو سنبھالنے کے لیے فورس کو تنات کر دیا گیا ہے لکھیم پور خیری کا خادی پور ثانی گاؤں جہاں ایک بڑا آروپ لگا ہے اور اسی وجہ سے ہنگامہ ہوا دراصل کیونکہ ایویم میں فیوی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بھاری بل یہاں پر تنات کیا گیا ہے سرکشا بلوں کی تناتی ہے ہنگامہ کو شانت کرنے کے لیے یہاں پر موچا سنبھال لیا ہے جوانوں نے ابھی ہم لوگ لکھیم پور خیری کی تصویر دکھا رہے تھے جب آجے مشاہ ٹینی وہاں پر بھاری سرکشا کی بیچ میں مددان کرنے کے لیے پہنچے تھے اور لکھیم پور خیری سے ہی یہ ایک اور بڑی خبر آئی ہے جہاں پر آروپ لگائے کہ اس پی کے بٹن میں فیبرک ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بعد بھاری ہنگامہ ہوا ہے اور باہر بھاری فورس تینات کی گئی ہے ابھی لکھیمپور ویدھان صبح نے ایک کمپلین آئی تھی ہمارے پاس ٹوٹر کے ماندین سے کہ ایک ایوی اے مشین میں گروہ لاؤ گئے کسی ایک پرٹکولر پارٹی کے بٹن کو چپکا دیا گیا تھا تتکال اس ایوی اے مشین کو چینج کر دیا گیا ہے مددان بھلکل شانتی پوروک وہاں چل رہا ہے جو آروپی ویکتی اسے خلاف تحرین پراپت کر کے اسے خلاف مقدمہ پنشکت کا مدان کی میگا قبرج لگاتار جاری ہے ہر پلپل کی اپڈیٹ اور تصویریں بھی لگاتار ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اسی بھی چناؤ پر چرچہ بھی لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ میں اینکے سنگھ ورش ٹوپتکار اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ویرین بھڑ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ساتھ میں لگاتار چرچہ کر رہی ہیں سب سے پہلے اینکے جی کے پاس جائیں گے جس طرح سے ابھی تک یہ مدان کا پرتیشت اگر دیکھا جائے بیس سے تیس پیزے تک مدان ہو گیا لیکن دو زلے لکھین پور کھیری اور پیلی بھی جہاں پر ووٹنگ پرسنٹیز سب سے زیادہ دیکھا جارہا ہے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں دیکھیں ویسے تو اس کے معنی دونوں دیکھانے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیلی بھی اور لکھین پور یہ دونوں علاقے کسان انٹینسٹی والے ہیں اور اس میں جو سکھ کسان ہیں وہ کافی زیادہ ہیں پیلی بھیت میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے گورنمنٹ پالیسی تھی تو وہاں پہ لاکے بسائے گیا اب وہ مجبورت کسان بن گئے ہیں اور وہ گنڈے کی کھیتی کافی اچھی کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک پرپس ہے اگر آپ ترناؤٹ دیکھ رہے زیادہ ہیں تو کسانوں کی نارازگی کہیں ریفلیکٹ ہوگی لیکن دوسری طرح تینی وہاں کے ان کا بھوی سے اس پہ لگا ہوا ہے لیازہ وہ بھی اپنے لوگوں کو پوری شرطت سے لانا چاہیں گے اور جو ہو سکتا ہے کہ جھگلے وغیرہ کی بھی اندیشہ ہو میں تو چاہتا ہوں کہ انٹینسٹ زیادہ سنسٹی ہو یہاں پہ کیونکہ تینی کا جو پورا رہا ہے پہلے کا رکھا ہے اس کے نظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ کئی جھگلے کی جانسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ کسان ناراز ہے جو گھٹا ہوئی اس سے ناراز ہے اوورال ناراز ہے اس میں اگر کوئی بل پرویوگ یا کوئی ادائیتی کوئی کام ہو رہا ہے تو کسان بھڑکیں گے تینید طاقتور ہیں لیازہ وہاں پہ سنسٹیو ایڈیا ہے اور وہاں پہ ایڈیو سٹیشن کو بہت ہی ستہ پہلے گی جو پہ یہ جو گھٹا آپ بتا رہے ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے میرے خیال سے جیسے اسے سمیں بیتے گا یہ چانسز بڑھتے جائیں گے کہ تداؤں زیادہ بڑھے بلکل ورند سر بھی لگتار بنے ہوئے ورند سر سب سے بڑا جو سوال ہے کہ دونوں زلو جو ترائی کے ہیں پیلی بھیت اور لکھیمپور کے لی یہاں کے سانسدوں کا بھوشی بھی داؤں پر ہے ایک طرف ٹینی ہیں جن کو لے کر لگتار بپکشن سوال اٹھائے دوسری طرف سوال اٹھانے والے خود بی جے پی کے سانسد ہیں برون گاندی اسے کس طرح سے دیکھا ترائی کے ان دونوں زلو کے حساب سے دیکھیں جو ویواز اکٹوبر دو جاری کس میں انسا کے ساتھ پیدا ہوا